اسلام علیکم دوستا لیکچر لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو میں لے کے آیا ہوں میں نے اسی کو کنٹینیو کیا ہے جو ہم ایکانومی ہم نے سٹارٹ کیا تھا دیکھیں بلکل یہ بیسک ایکانومی ہے جس سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جس کو بھی ایکانومی نہیں آتی ہے ٹوٹلی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ میرے بیس لیکچر دیکھ کے ضرورت تھوڑا بہت سیکھ پائے گا تو آج جو لیکچر دوسرے میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس میں میجر کلاسیفکیشن آف ایکانومی ایکانومی کی ڈیفنیشن کے بعد جو دوسرا سٹپ آتا ہے وہ آتا ہے میجر کلاسیفکیشن آف ایکانومی دیکھیں جو ایکانومی ہے ایکانومی کو کلاسیفائی کیا گیا ہے مایکرو ایکانومی اینڈ میکرو ایکانومی اس دو میں کلاسیفائی کیا گیا ہے اور اس کو کوئن کس نے کیا ہے ریگنر فریچ نے جو ایک ناروین تھے جو 1993 میں نے کیا ہے اور ان کو نوبل پرائز بھی 1969 میں ملا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جو ہی ہم نے بیسک جو ایکانومی ہے اس کو سٹارٹ اپ کیا اس کے بعد جو سیکنڈ سٹپ ہم نے سٹارٹ کیا وہ یہی ہے کلاسیفکیشن آف ایکانومک ٹھیک پھر ریوائز کرتے ہیں کلاسیفکیشن آف ایکانومک میں کیا آتا ہے مایکرو ایکانومک این میکرو ایکانومک اور یہ ترم کس نے کوئن کی ہے ریگنر فریچ نے کب کی ہے 1993 میں اور ان کو آر ایڈی 1969 میں نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے یہ تھا ہمارا جو کلاسیفکیشن آف ایکانومی پہ اس کے وہ ہی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مایکرو ایکانومی مایکرو ایکانومی کی اگر ہم بات کریں مایکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال چھوٹا ایسی ایکانومی اگر ہم انڈویجل کی ایکانومی کو دیکھیں جس طرح میں اپنی اگر ایکانومی کو دیکھوں یہ مایکرو کیا اندر آتی ہے میں اپنے گھر کی ایکانومی کیوں دیکھوں یہ بھی مایکرو ایکانومی کیا اندر آتی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جو دو ایکزمپل میں نے دی اپنی اگزمپل دی اور اپنے گھر کی اگزمپل دی جو اس کی جو اندر ہم کیا کرتے ہیں منیجمنٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہاؤس ایکانومی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہم ایک گھر کے اندر جو ہم سامان لاتے ہیں یہاں کچھ منیجمنٹ کرتے ہیں کس طرح کھانا ہے کس طرح بازار سے لانا ہے کونسی چیز کس طرح ہم نے ہم کو استعمال کرنا ہے وہ اسی کے اندر آتا ہے وہ ہے مایکرو ایکانومی کے اندر جو یہ چیزیں ہیں جو یہ میں نے terms use کی ہیں یہ آتی ہیں مایکرو اکانومی کے اندر ہم ڈیمانڈ کو اچھی طرح نیکسٹ لیکچن میں پڑھیں گے سپلائی کو بھی پڑھیں گے اچھی طرح سے کنزیمر بیہیویر کیا ہوا پروڈوسر بیہیویر کیا ہوا مارکٹ کے کتنے ٹائپ سے پرائز ڈیٹرمنیشن کیا ہوا اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے ابھی ہم فلحال اس کو ہم سٹارٹ اپ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کس لیول سے ہمیں پڑھنا ہے یہ چیزیں کہاں آتی ہیں پہلے ہمیں اس کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے پھر جا کے آگے ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہم ڈیمانڈ کی بات کریں گے تب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مایکرو اکانومی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مایکرو اکانومی مایکرو اکانومی کا کیا مطلب ہوتا ہے study of a national economy as a whole micro economy focus on issues that affect the economic as a whole مایکرو اکانومی کا مطلب ہوتا ہے پوری اکانومی whole اکانومی میری اپنی اکانومی نہیں بلکہ میرے پورے ہندوستان کی اکانومی ٹھیک ہے میری پوری سٹیٹ کی اکانومی ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر کی اکانومی نہیں بلکہ پورے جو بھی جن لوگوں کے بھی گھر ہیں پوروں کو انکلوٹ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں مایکرو اکانومی اس میں ہم unemployment rates دیکھتے ہیں GDP کو اگر ہم دیکھیں یہ مایکرو اکانومی کے اندر آتا ہے import کرنا ہے export کرنا اور exchange rate ہے inflation ہے price indices ہے یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ آتی ہیں مایکرو اکانومی کے اندر ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مایکرو اکانومی کیا ہوتا ہے مایکرو اکانومی کیا ہوتا ہے مایکرو اکانومی کو ہم hole اب یاد رکھنا پورا ٹھیک ہے نا جس میں unemployment rates ہیں GDP ہے تمام پورے nation کی بات کر رہے ہیں ہم ایک individual کی بات اس میں نہیں کرتے ہیں مایکرو میں ہم ایک individual کی بات نہیں کرتے ہیں ہم پورے جو nation ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں حالانکہ پورے international کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں دیکھئے ابھی ہم نے اس میں کیا پڑا سب سے پہلے ہم نے کیا پڑا کہ classification of economy اس میں ہم نے کیا پڑا دو ٹرمز یاد رکھنی ہے مایکرو اکانومی اور مایکرو اکانومی اس میں اور کیا یاد رکھنا ہے کوئن کس نے کی طرم راگنار فرچ نے جو ایک نوروین تھے کبکہ 1993 میں ان کو already 1969 میں نوبل پرائز بھی مل چکا ہے اس کے بعد ہم نے پڑا مایکرو اکانومی مایکرو کیا ہوتا ہے اور ہم individual اکانومی کی بات کریں اگر ہم ہاؤس ہولڈ کی بات کریں پرائز ڈیٹرمینیشن کی بات کریں سپلائی کنزومر بھی ہیوئی مارکٹری وغیرہ یہ کس میں آتے ہیں یہ مایکرو اکانومی کے اندر آتا ہے بلکل شارٹ کارٹ جو ہے بلکل جو سمپل تھوڑا بہت اگر ہم دیکھیں تھوڑے میں مایکرو آتا ہے اور زیادہ میں مایکرو آتا ہے جو مایکرو ہے وہ اس میں یہی ہے ڈیمانڈ سپلائی وغیرہ اور مارکٹ پرائز ڈیٹرمینیشن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہی ہے مایکرو اور مایکرو اکانومی اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو مایکرو اکانومی ہے مایکرو اکانومی کے اندر پورا ہول آتا ہے ہم نے یہی پڑا ہم نے پڑا جو فوکس ہوتا ہے انمپلائیمنٹ ریٹ جی ڈی پی کی ہے اور انفلیشن ہے ایکسچینج ریٹ ہے پرائز انڈائیسز ہے یہ تمام جو ہیں یہ مایکرو اکانومی کے اندر آتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو نظر رکھ کے ہم آگے کی سٹڈی کو جاری رکھیں گے تو امید کرتا ہوں جو آپ کو جو یہ دوسرا لیکچر جو میں لے کے آیا ہوں یہ بھی آلموسٹ آپ کو یہ بھی اچھا لگے گا کیونکہ میں نے بالکل باریکی سے پڑھانے کی کوشش کی ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کامی کیجئے اگر آپ کو اچھا لگے لیکچر آپ کومنٹ بھی کیجئے اور زیرہ سے زیرہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو کل میں آپ کے لئے ایک کو لیکچر لے کے آوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ بائی